سب نے اشارہ دیا ہے کہ آپ جو ہیں قرآن پاک سے دھڑے رہیں یاد رکھتے ہم قرآن پاک سے دھڑے رہیں گے تو ہماری اور ہمارے نسلوں کی حفاظت ہوگی قرآن سے جتنی دوری ہوگی ہم اسلام سے اتنا دور ہوتے جائے گے قرآن پاک کی عزت کریں گے قرآن پاک سے دھڑے رہیں گے تو انشاء اللہ تعالی اللہ ہم کو دنیا میں آ رہا ہے دونوں جگہ چمکائے گا اور عزت کروائے گا لگلی رہن جو ہے وہ لگلی کی بندی ہے وہ قرآن نہیں ہے لگلی اس کی بھی عزت کرتا ہے کہ جسلان تو کپڑا کا بندی ہے قرآن کا گلاد بندی ہے وہ کپڑا ہے قرآن نہیں ہے لگلی اس کی بھی عزت کرتا ہے تو قرآن سے جو دھڑ جاگا ہے لگلی ہو یا کپڑا اللہ تعالی اللہ تعالی عزت سے بنا جاتا ہے ایمان والو سینے پہ ہاتھ رکھے بتاؤ اگر حق قرآن سے دھڑ جائے کہ اللہ ہماری دونوں نے اسے نہیں بڑھا دے گا بڑھا دے گا یہ دین ہے اور سب یہ چاہتے ہیں ایک باپ میں سے شوال کرنوں حضرت اللہ بھی زیادہ دن نہیں لگا لے گا ایک آدمی ایسا دنیا کے جرہ ہے جس کے ساتھ اللہ کی مدد اور موسطق نہیں ہے دنیا کا بہت بڑا بادشت کا قطور ہے وہ لوگ کامیاب ہے ہر جگہ میں یہ دماغ کرتا ہوں دنیا کا بادشاہ ہے لیکن بادشاہوں کا بادشاہ اللہ اس کی وجہ اس کے ساتھ نہیں ہے وہ لوگ کامیاب ہوتا ہے لیکن ایک جو فقی ہو بھگنگا ہو ناکوا ہو کمکور ہو کچھ بھی اس کے پاس نہ ہو لیکن اللہ کی مدد اگر اس کے ساتھ ہے بولو ایمان والوں کا جا بھوگا ہے نہیں بھوگا نا اللہ کی مدد سمجاتے ہیں ہاں لیکن اگر بتاو بھوگا جاتا اللہ کی مدد ماشاءاللہ عجب دیکھتے ہیں پورا مجمت اللہ کی مدد اللہ کی مدد کی اللہ نے کہا انتم صرر اللہ یاکسر کم وی خفیت اکتامکم اگر تم اللہ کا دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا ایمان والوں اٹھو اللہ کی دین کی مدد نقص کرو اور یہ بتاؤ کہ اللہ کی مدد کی دربدار ہے اوٹ کرو جاؤو دامے دیرمے قدمے سخانے اوٹ کرو جاؤو جاؤو یہ سنب کا کندل ہے مان شاہد لکھت اللہ محمد داوک صاحب سے مان ابتل عدو صاحب سے بیس کرو بسم اللہ اوٹ کرو جاؤو جاؤو کسی کے ہاتھ بھی دے کے بھی اپنی اپنی جگہ دا کرو دامے دیرمے قدمے سخانے اوٹ کرو اللہ کے سامنے بتائے اللہ ہم نے اعلان اللہ کے تیری ملد تیری دیر کی ملد ہے اللہ کے تیری دیر کی ملد کے لیے ہمیں جگہ چھوڑی ہے خدا واللہ دنیا اور آخر دونوں جگہ میں کامیاب کرنا اللہ ضرور کامیاب کرنے ہیں ہندوستانی مسلمانوں مبارمات کے لاکھوں پورے ہندوستان میں تقریباً سارے چار لاکھ مدرسوں کو یہی مسلمان اپنے خون اور پسیرے کی گاڑی کنائی سے جلا رہے ہیں کئی میں سے کوئی پھڑ نہیں آتا میرے سے کوئی مال نہیں آتا سرکاری کوئی مال نہیں آتا ایمان والوں تم جو جو اٹھا تھا سرکھ بھی آتیتے ہو اسی سے اتینی مدانی چلنے ہے مجمع میں ایک آن میں کھلی نہ جائے میرا حضرت فرمائے کرتے ہیں کسی سے پاس کچھ نہ ہو مٹی بند کر کے آنے اس رمال میں کھول گتلا جائے اللہ اسے بھی اتا کرے گے اسے بھی محروم نہیں کرے گے کچھ بھی نہیں ہے آپ آجا ہوں کے یہاں سے کھٹ کے آنے مٹی بند کر کے کھول گتلا جاؤ میڈک ابراہیم یہاں کو خوب تر بجھا رہا تھا کسی نے کہا تیرے ہاں سے ابراہیم کی آپ مجھے جی کہاں مجھے معلوم ہے کہ نہیں مجھے جی لیکن بجھانے والوں کا جب نام آئے گا تو میرا نام اپنے ضرور صحیح ہوگا کٹا کے انگلیہ شہیدوں کے نام دکھاتا ہے چھوٹے چھوٹے مدن سے چھوٹے ماں بہنوں سے پاس کلے جائے وہ بھی انتظار میں بیٹھنے ہیں مدن سے جب نجلی ماشاء اللہ اللہ تو دیکھ رہا ہے اللہ کے ولیہ پر محدود ہیں ان ولیہوں کے سامنے یہ مسلمان بھائی اپنی گاڑی کمائی سے کیم مال نکال کر نہ یہ صدقہ ہے نہ خیرات ہے نہ زکاة ہے نہ فضلہ ہے نہ درد فرمائی اللہ کیم مال نکال کر یہ لوگ پر راہ میں دے رہے ہیں خدا والدائی پر کرم کی نظر فرما دے اللہ پھری مجلس کی قبول فرما اس کے سجانے والوں کی قبول فرما اے اللہ اس کے سجانے والوں کی قبول فرما کتنا حضیر مدن سے دیکھا کتنے والیوں کو دیکھا یہی وہ اشارت محلوم ہے جس کی بنیاد مالا اچھرا اچھرا حفید قرآن کون کو دیئے گئے الحمدللہ اسکول بھی جاری ہے بنات در آپ کو دیکھا ہوگا چنفر کے چار سو بچیوں کا لڑکیوں کا مدرسہ بن رہا ہے ادھر یہی جارہا ہے عربی کا مسترات کے پاس مدرسے کے چھوٹے بچے چلے جائے اور جا کے جلدی سے لے آئے آگے بھائی سب اُڑ کر کوئی رہا چکی گیا اللہ دلے کوئی نہ نہ جاؤ امیر شریعت ہمارا فاروق آپ دیکھتے ہیں یہ جنتہ سنت کے دندہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں جب کوئی وقت مکتا تو کوئی کنری اور پیادر بکھا جاتے اور صحابہ میں اعلان جاتے آؤ اندر جس کے پاس تو ہے وہ یہاں لگا جاؤ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی روکے روکے آ رہے تھے فرمایت کہا ہوا کہا کہ رسول اللہ اس کی آواز اس سے بگھر گیا تھا اُتنے ہی تھا میرے پاس چند خدوریں چھی لے کر آیا اور شرم آپ کے دنی میں اللہ کا رسول لے دوسرے صحابی سکھائے اس خدوروں کو لے لو اور ٹکڑے کر کے پورے مال کے دار لو آج مکتہ والو کمال اس خدور کی بنیاد پر قبول ہوگا ایمان والو دو روپیہ ایک روپیہ کسی اللہ والے نے اخلاص کے ساتھ اللہ والے کے سامنے دیا ہو اس کی بنیاد پر ہمارا دیا ہو اللہ قبول ہو جائے گا تمام دینی مدارس جو ہم دیتے ہیں وہ بھی قبول ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ سبت کی اور عملی کی تحفیق عطا فرمائے اب ایک آدھے ملک ارادہ کرو انشاءاللہ جبیہ و یمالی کرام دینی مدارس والے خدا نے دین وارثان اپیا کہ رسولوں کے وارث اگر ہم سکوابات دیں گے دامے کرمے قدمے سکھنے اپنے تن من دھن اور جان کی قربانی دینے کی انتہیار ہے آت اٹھا دیں اور اللہ کے بندوں سبی ہم قبول اللہ تعفیق دے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس مجبے کو اب حضر والے کے سامنے بہت دیر مستبو کرنا بیعظمی ہے میرے بہت ٹائم لے لیا آپ دیتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کہہ جارہا ہے جب دیتے رہیں ابھی آمنی کی اللہ تعالیٰ سبی قبول فرمائے اب تک تو ہم نے دین کی باتیں سنی ہیں اور جو سنے گے اللہ اس پر ہمیں عمل کی سکتی توفیق عطا فرمائے آمین دعا تک بیٹھیں گے بھائی دعا تک پہلے کوئی نہ جائے بہت خوڑے عزو والے تشید دا رہے ان کے تیرے مجھے دے انشاءاللہ گناہ معاف ہوں گی گناہ معاف ہوں گی ہماری عرات تقدیر بدلے گی دسمت بدلے گی آرہے ہیں ہمارے ہیں کیا اللہ